اسلام علیکم کیا حل چال ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو یہ جی ہمارے صبح کا ٹائم ہے اٹھے ہوئے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تقریباً گھنٹا ریر تو ہو گیا ہوا ہے کیونکہ اب یہ میری بیویٹی سکول جا رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ بلکل اندھیرہ ہے خیر آج موسم سارا دن ہی خراب تھا تو میں اپنی بیٹی کو سکول سے لینے جا رہی ہوں آج تقریباً سارا دن ہی بارش تھی اور آج سکول کا لاسٹے تھا اس لئے سکول میں جلدی چھوٹی ہو گئی تھی تقریباً دو تین گھنٹے کے بعد پھر جب سکول میں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے چھوٹیاں ہو گئی ہیں تو آج مجھے کوئی کوکنگ وغیرہ تو نہیں کرنی بس یہ جو گھر کے تھوڑے بہت کام ہے میں وہ ہی شیئر کروں گی اپنی بیٹی کو سکول سے چھوڑنے کے بعد میں خود ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے صفائی وغیرہ ساری کر لی تھی اور باقی جو چیزیں سمیٹنے والی ہوتی ہیں وہ پھر سارا دن ہی چلتی رہتی ہیں مطلب میرا بیٹا بکھیتا رہتا ہے اور پھر میں سمیٹتی رہتی ہوں کبھی سمیٹ لیتی ہوں کبھی ویسے بیٹھ چاہتی ہوں تو خیر چلا میرا مجھے آج کافی گندہ لگ رہا تھا ایک دو دنوں سے میں نے صاف نہیں کیا تھا تو آج میں اس کو صاف کرنے لگی ہوں چلا میں صاف کر رہی تھی تو میری بیٹی نے کہا کہ اس کو پاپڑ کھانے ہیں تو خیر لیکن چلا تو ان چیزوں سے جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے کافی گندہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس پہ لگا لوں گی الیمونیم فائل تو یہ آپ لوگوں کے لئے بھی ایک ٹپ ہے کہ اگر چلا کو صاف کر کے اس طرح الیمونیم فائل لگا دیں تو چلا آپ کا گندہ نہیں ہوگا سپیشلی جب کوئی چیز فرائی کرنی ہو تو وہ بہت اس کے چھینٹے اڑتے ہیں سارے آئل کے تو ابھی ابھی صاف کیا ہو تو پھر دل نہیں کرتا کہ گندہ ہو جائے خیر اب میں ساتھ میں اپنی بیٹی کے لئے بنانے لگی ہوں پاپڑ اور ظاہری بات ہے میں خود بھی کھاؤں گی اور یہ تقریباً شام کی چائے کا ٹائم ہو گیا ہو گیا تو میں شام کی چائے بھی ساتھ میں پی لوں گی اور کوکنگ میں آج اس لئے نہیں کروں گی کہ میں نے کل بنایا تھے چکن اور پالک تو تقریباً ہم دو ہی لوگ ہوتے ہیں کھانے والے اس لئے ایک دن کھانا بنا کے تو دو دن آرام سے چل جاتا ہے بچے تو بہت کم کھاتے ہیں تھوڑی بہت روٹی میری بیٹی کھا لیتی ہے لیکن میرا بیٹا تو بلکل نہیں کھاتا اور بچوں کے لئے آج دن میں میں نے بنایا تھا چاول تو میں نے بھی وہی کھا لیے تھے اور میرے ہزبین آفس گئے ہوئے ہیں تو یہ چاول اور آٹا ویکنڈ پہ لیا تھا تو ابھی ویسے رکھا ہوا ہے بیگز میں تو ابھی مجھے آٹا گھوننا ہے تو اس لئے پہلے میں یہ کام کر لوں گی ان کو باکس میں رکھ لوں گی جن میں میں سٹور کرتی ہوں تو چاول بھی اور آٹا بھی ڈال لوں گی اور آج میرے کافی سارے کپڑے دھونے والے ہیں بچوں کے کیونکہ سردیاں ہیں دن بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور دھوپ بھی بہت کم نکلتی ہے اس لئے سستی ہو جاتی ہے تو بچوں کے کافی سارے کپڑے جمع ہو گئے ہیں دو تین دنوں سے میں نے واش نہیں کیے تو آج ان کو لازمی واش کرنا ہے تقریباً دو تین واشنگ تو چل ہی جائیں گی تو یہ والا کام کر کے سب سے پہلے میں دھونگی کپڑے ساتھ ساتھ میں خیر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اثر ہی ہوتا کہ مسلسل ہی سارے کام میں کرتی ہوں یہ کام مطلب جب بھی میں کچن میں آتی ہوں تو ساتھ میں اکثر بچے پیچھے آ جاتے ہیں تو بس اس کی وجہ سے بھی کام تھوڑا سلو ہو جاتا ہے اچھا اور ہر کام کی ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا سکتی کیونکہ سارے کام مجھے خود ہی کرنے ہوتے ہیں اور ویڈیو بھی مجھے خود ہی بنانی ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اب میں آٹے ڈال رہی ہوں تو ساتھ میں میری بیٹی آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس آٹے کے ساتھ کھیلنا ہے اس میں ہاتھ ڈالنے ہیں یا مجھے کہتی ہے کہ اس کو باول میں ڈال کر دیں تو مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے آٹا گون کے میں رکھ لوں گی تو پھر بعد میں میں واشنگ مشین چلاوں گی کیونکہ کافی سارے کپڑے جمع ہو گئے ہوئے ہیں تو ان میں سے پھر بچوں کے وائٹ کپڑے الگ کرنا تو یہ بھی اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ساتھ ساتھ میں اگر مشین لگاتے جائیں تو زیادہ جمع نہ ہوں تو آسانی رہتی ہے لیکن جس دن زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کافی مشکل ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے وائٹ واشنگ لگانی ہے اور اس کے بعد پھر کلرز لگاؤں گی تقریباً دو تین آج میں کوشش کروں گی کہ واشنگ دھول جائیں خیر بس اسی کے ساتھ ہی میری آج کی یہی روٹین ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اس کے بعد مجھے یہ کام کر کے تو باقی میں تقریباً سارے کام ہو گئے ہیں سالن بنانا نہیں ہے آٹا میں نے گوند لیا ہے تو شام میں ہی میں بناؤں گی روٹی اور پھر سب سے اینڈ میں رات کو سونے سے پہلے ڈش واشر ہم لوگ لگائیں گے تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اگر یاد رکھیں جیسے آگیا موسیقی